بات یہ ہے کہ کوئی بھی قوم ہے نا کوئی بھی قوم ہے اس کو اس کے rất بتنیشن جو کشمیریوں کا جو بنیادی رائٹ ہے ہاں اگر وہ اندیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اگر جس طرح اپنی دکھایا ہے اگر وہ انکو سلف بتنیشن دے اور اگر وہ فیصلہ کر لیں کہ ہم واقعی آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ہمیں کوئی ابنیشن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم انکا اپنے ساتھ رکھیں یا ہم کوشش کرے اب بیسک جو اصل ایشو ہے وہ ہے سیلف ڈیٹرمنیشن اگر ان کو سیلف ڈیٹرمنیشن انڈیا دے دے آہ اور وہ علیدہ ہونا چاہے تو نو ڈاؤٹ انڈیا کے ساتھ رہے اگر وہ خوش رہنا چاہے انڈیا کے ساتھ رہے پاکستان کے ساتھ رہنا چاہے پاکستان کے ساتھ رہے جو بنیادی اصل سوال یہ ہی ہے کہ کیا ان کو سیلف ڈیٹرمنیشن ہے یا نہیں ہے اس کے بعد وہ فی thi haraq کر لے اور جو بات ہے انڈیا کہ مسلمانوں کی بات ہاں اگر وہ انڈیا میں ہے خوش ہے تو سو بیس ملا اگر وہ خوش نہیں ہے یا کوئی جو لوگ ہے جس طرح بھی کرناٹکا میں الیکشن ہوئے انہوں نے جو مسلمانوں کے فائی پرسن ریزارویشن سے کوٹا تھا وہ ختم کر دیا نا تو یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوٹا مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے مسلمان ادھر کے تو باقیوں کمیونٹیز کا بھی ختم کر دیں پھر جس طرح دلیت ہے یا ایسی کمیونٹیز ہے آدی واسید ہے ان کے لئے جو کوٹا رکھا ہوئے ریزارویشن کا وہ بھی ختم کر دیں نہیں جو ایسی یا تو سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے نہیں کہ ہمارے پاکستان میں بھی جو اقلیت ہیں ان کے کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں جو ہم کوئی فخر سے کہہ سکیں کہ ہمارے بہت اچھے حالات ہیں اور آپ کے بہت برے ہیں جیسے ہمارے بھی منورٹیز ہیں ہم جیسے انٹیریل سندھ میں ان کو اچھا ٹریٹ نہیں کیا جاتا یہ یہ بائی نیچر یہ انسان جو اکسریت ہوتی ہے وہ اقلیت پر ظلم کرتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ایسا ہوتا ہے یہ ہے کہ جو سیرم ٹرمینیشن ہے اگر انڈیا کشمیریوں کو دیں تو بیسٹ آف لاک اگر نہ دے تو اگر جو لوگ اپنی سٹرگل جاری رکھے ہوئے ہیں ان کو لیے بیسٹ آف لاک ہے وہ اپنی سٹرگل جاری رکھے جب تک ابھی انڈیا کے اندر سکھ ہیں خالستان مومنٹ ہے آج جون کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اسی مہینے میں ان پہ جو ایٹروسٹیز ہوئی ہیں نائنٹین نیٹی فور میں وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں ایسٹریلیا میں کینیڈا میں ان کے بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لمبے لمبے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہم نے بھی سیرم ٹرمینیشن لینا ہے اسی طرح نورت اسٹین سٹیٹ جو انڈیا کی ہیں منیپور ناغلینڈ ادھر بھی ہے کہ ہم نے بھی لیدہ ہونا ہے جس طرح یہ بھائی نیچر ہے کہ جس طرح جس طرح ہر ایتھنک گروپ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کا سپوری سپیریر ہے اور باقی انفیریر ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو سیلو ڈیٹرمنیشن ہو اور وہ ہی فیصل کرے دنیا کو وہی لیڈ کرے جیسے کسی دور میں امریکہ جو ویسٹن ویسٹن تھے یورپ والے تھے وہ سمجھتے تھے وائٹ بینڈ برنر تھیوری کہ گھوروں کہ اوپر پوری دنیا کا یہ سلاح کا انہوں نے ٹھیکا لیا ہو ہے اور باقی دنیا ساری جاہل ہے وہ سمجھتے تھے کہ انہی کوئی رائٹ ہے کہ وہ وہ پوری دنیا کو راج نہیں کرے وہ یہ کہتے تھے وائٹ برنر تھیوری کہ ہم پوری دنیا کو سیولائزڈ کریں کہ دنیا ساری ان سیولائزڈ ہے ان کو رہنے کا طریقہ نہیں ہے تو ہم ان کو رہنے کا طریقہ سکھائیں گے تو یہ وائٹ برنر تھیوری یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے انڈیا ڈیویلیمنٹ کی طرف جا رہا ہے اگر آپ دیکھیں کہ کشمیر کے اندر جس طرح سے انہوں نے بتایا ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ بھائی جب 370 کا آٹیکل سے پہلے وہاں پر روز فسادات ہوتے تھے روز ایک دوسرے کو وہاں پر لوگ مارتے تھے تو ابھی 370 کا آٹیکل ہٹ گیا وہاں پر پیس ہے ہر کوئی ملک کے اندر مجھے بتائیں فسادات ادھر کون کرتا تھا ادھر ہندو تو ہے نہیں ادھر میجوٹ ہی تو مسلمانوں کے تو فسادات کس کے ساتھ ہوتے تھے ظاہری سی بات ہے اگر فسادات ہوئے گے تو آرمی کے ساتھ ہی ہوئیں گے جو ادھر آٹھ سے نو لاک فوج ادھر موجود ہے اس کے ساتھ ہی سویلین کے فسادات ہوتے گے یا اگر گجرات ہے تو ہندو مسلم فسادات ہوتے کشمیر میں تو ہندو ہے ہی نہیں تو فساد کام پہ ہوئے گا ہندو بھی ہے کشمیر کے اندر جمہوں میں ہندو ہے کشمیر میں نہیں ہے آپ کی انفرمیشن کے لیے آپ کو میں بتا دوں آپ میرا ہاتھ چھوڑیں گے تو میں آپ کچھ بتا پاؤں گا آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے دن مضبوطی سے پکڑا میں ہل بھی نہیں رہا تو میں بات کر رہا ہوں کشمیر کے شری نگر کے اندر بھی ہندو موجود ہے سر نہیں ہے نہ ہونے کے برابر ہے بھائی جان دو چار پرسنٹ سے کچھ نہیں ہوتا جو مجوٹی ہے نا وہ مسلمانوں کے جو جمہوں میں مجوٹی ہندو سکھ ہے اور جو کشمیر میں مسلمان ہے اور جب کے جو جو لدہ کہہ رہی ہے ادھر بودیسٹ ہیں کشیع اور بودیسٹ ہیں جس طرح سے آپ دیکھتے کہ پہلے وہاں پر لڑائیاں تھی آپ مانے نہ مانے عوام کی آپس میں بھی تھی یا کوئی کوئی ازادی مہم بھی چل سکتا اب دیکھیں اگر پاکستان ایک چھوٹے تو سوال عوام کی عوام کے ساتھ نہیں تھی عوام کی فوج کے ساتھ تھی چلیں چلیں مان لیتے اس بات کو اگر پاکستان کے اندر پنجاب کا صوبہ آج کہتا کہ بھائی میں نے پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا تو کیا کریں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ impossible ہے کہ پاکستان پنجاب میں مثال کر رہا ہوں مثال دے رہا ہوں ہے آپ اس مثال پر پورا ہوتنے اور کہیں کہ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو پھر کیا ہوگا دیکھیں بات نہیں میں نے آپ کو یہی بتایا کہ جو یہ ہر اس اس ٹائم دنیا میں داس ہزار سے زیادہ جو قومیں ہیں ایتھنک سٹیز ہیں اور دنیا میں ون نائٹی ٹو کنٹریز ہیں دو سوزے کے قریب ملک اور داس ہزار سے زیادہ اگر ہم ہر ایک کو مدلک کے نیشنیلٹی کی بنیاد پہ ملک دینا شروع کر دیں ہر ایک کو اور تو پھر تو داس ہزار ملک بننے چاہیے ٹھیک ہے ہمیں جو جس کی طرح فوکس کرنا چاہیے نا وہ یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات صحیح ہو جس طرح ابھی میں اسی لئے تو بات کر رہا ابھی میں سی از از کی تحریک کر رہا ہوں بوکس کی انڈیا بوکس آتی اچھے رائٹرز ہیں ان کے وہ شوٹے جو یہ پاکستان میں اب ہم اچھی بوکس نہیں پڑ پا رہے تو جو مسال کے طور پر ابھی میں تین چار دن سے خجل ہو رہا ہوں کوئی انڈیا کی کوئی اچھی بوک نہیں مل رہی جو انڈیا اچھے رائٹرز سٹیٹسٹک یو امیت کی ہوئی یہ کیونکہ تجارت دوزار انیس کے بعد بند ہے تو جو بوکس تھی وہ اب ختم ہو چکی ہوئی ہیں تو مطلب کے ایک سو بیس کروڑ بادی ہے 0.001% بھی قابل لوگ ہوں تو وہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ ان کے بعدی ہم سے بہت زیادہ ہے ہمارا کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے نہ ایڈجوکیشن کے معاملے میں نہ ایک نامی کے معاملے ملے کیوں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بعدی بہت زیادہ ہے رقبہ بہت زیادہ ہے ہماری بہت کام ہے ہمارا اریہ بہت کام ہے ان کے قابلے میں ابھی ہمارے پاس صرف ایک صوبہ ہے ہر ایک سے ٹاہ argued ह two-h стол پانچسциر tees ڈیویلمنٹ کشمیر پاس بھی ایک انڈیا لفظ بھی ہے ڈیویلمنٹ کے حساب سے آپ بات کریں گے ڈیویلمنٹ کشمیر کی زیادہ ڈیویلمنٹРЕ عٹیویلمان بنیاد ہے ایسی سڑکوں ایسی روڈ ایسی انسٹرکچر کا کیا کرنا کہ آپ اپنے گارسی نہ نکل سکیں آپ کے گار کے باہر 24 گھنٹے آرمی بیٹھی ہے آپ نے کھانے کے لیے جانا ہے تو تلاشی دینی ہے تو ایسی ڈیویلپنٹ کا کیا کرنا کہ اگر آپ ایک ایک پرندہ ہے وہ یا ایک جانور ہے اس کو گوشت اور ہر چیز فسیلٹی مل رہی ہے پنجرے کے اندر ایک طرف بتانا چاہوں گا ایک چیز بتانا چاہوں گا ایک طرف بہت زیادہ ازادی ہے جس طرح سے ہمیں ازادی ہے ہمیں ازادی دے کر ہم سے روٹی چین لی گئی ہے اب مانے نہ مانے میں کشمیر وزٹ کر کے آیا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں پر لوگ آٹے کے لیے ترس رہے ہیں وہاں پر بجلی پیدا ہوتی ہے لیکن بجلی کے بریتنے زیادہ ٹیکسز ہیں بجلی وہ کہہ رونے لگ پڑے بھائی کہ بجلی یہاں پر پن بجلی اور ٹیکس اتنے لگا میری پوری بات ختم نہیں ہوئی میری بات ختم ہوندے اس کے بعد آپ کی طرف جاؤں گا وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شری نگر میں رہنے والے لوگ انڈیا کے کشمیر میں رہنے والے لوگ ہیں کہ بجلی فری ہے کافی زیادہ یونٹس وہاں پر فری دیتے ہیں وہاں پر آٹا پچیس روپے کیجی ہمیں یہاں پر کشمیری بتا رہے کہ بھائی چلو پورے پاکستان میں بھی آپ ڈیڑھ سو روپے کیجی تو لیکن ہمیں تو ریلیف دو یار اب آپ میری بات ادھر کے پچیس روپے یہاں کتنے بنیں گے کتنے بنیں گے آپ خود بتائیں تین روپے ہے نا مطلب کے پاس سی طرح بھی بات کریں گے اسی طرح بات یار میری ایک بار بات کم لیٹ سنے بات یہ ہے کہ وہاں کٹا یہاں کٹا اور کشمیر میں ویسی سبسٹی دی جاتی ہے کشمیر اور گلگت میں چلو وہ ختم کی ہوگی لیکن ستر سال دیتی رہے ہیں ٹھیک ہے جو واقعی یہ ایک با ایک جو دوسرا مطالبہ بجلی ہے وہ بلکل فری وہ ان کو دینی چاہیے بلکل فری دینی چاہیے کیونکہ جو جتنے بھی پانی کے ڈیم سارے ادھر ہیں اور ان کو فری دینی چاہیے جس طرح بھی جو جان سے کے کے میں جن علاقوں سے گیس نکلتی ہے ان کی بچوں کی ہیلتھ اور ایڈیوکیشن اور ٹرانسپورٹیشن ساری فری ہے ابھی ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ بھائی وہاں پر کہ وہاں پر مطلب کہ ہر چیز دینی چاہیے ایک بندہ کیا مانگتا ہے ایک کشمیری متنازہ علاقہ وہاں پر لوگوں کے پہلے ان کا مائن سیٹ تھا کہ ہم کشمیر بنے گا پاکستان لیکن اب وہ پھر سے پریشان ہوئے پڑے وہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا خود مقتار ہم میں نے ان سے کہیں سے پوچھا میرا انٹریو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے چینل کے اوپر وہاں پر میں نے لوگوں سے پوچھا کیا چاہتے ہو پاکستان یا پھر انڈیا وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں خود مقتاری تو ہم جو مرضی ہوگا ہم کر لیں گے دیکھیں یہی بات ہے نا میں نے آپ کو یہی کاش شروع سٹارٹ میں یہ بات کہی کہ ہر بندے کو فریڈم آہ جو ان کے اگر وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہے تو ان کو رائٹ ہو اگر وہ انڈیا ساتھ جانا چاہے تو چلے جائیں پاکستان کے ساتھ جانا چاہے تو چلے جائیں اگزاد رہنا چاہے کسی کو بائی فورس اپنے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا آج کے 21 سدی میں ہاں پہلے امپائرز بنتی تھی وہ جنگیں لڑتے تھے وہ علاقے قبضہ کر لیتے تھے اور اس کے بعد وہ بائی فورس اس کو اپنے ساتھ رکھ لیتے تھے اور جب سے نیشن سٹیٹ کا کنسیپٹ آیا ہے سکسٹین فورٹی ایٹ کے بعد اس کے بات تو یہ بات بلکل کنفرم ہو چکی ہے کہ آپ آج کس دور میں بائی فورس کسی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے تینکیو سو مچ این اچھی ٹاگوی دی بہت زبردست اسلام علیکم والیکم اسلام سر کیسے ہوں شکر الحمدلہ نام آپ کا ندیم بٹی کیا کرتے ہیں میں ادھر جوب کرتا ہوں ادھر ادھر پاس ہی زبردست ہو گیا سر بیسکلی بات کرنے کا پربس یہ ہے کہ ہم میں بچپن سے یہ بتایا گیا کہ کشمیر کے اندر بڑا ظلم اور جاتی ہے کیا لگتا کہ آپ کو واقعی میں کشمیر میں ظلم اور جاتی ہو رہی ہے جو ہم اپنی ساتھ دے تو اس طرف تو ہے ہے زیادہ یعنی کہ زیادہ کشمیر کی طرف جمع کشمیری میں وہ جو میڈیا دکھاتا ہے اس کے طرف تو ہے اگر وہاں کا جو کشمیری بندہ ہے جو انڈیا کے کشمیر ہے وہاں سے کوئی بندہ یہ بولے اٹھ کر کیمرے کے سامنے آ کر کہ یہاں پر ظلم نہیں ہو رہا ہم زیادہ آمن میں ہیں پاکستان زیادہ پیسفل کنٹری پیسفل کشمیر ہمارا ہے تو اس پر آپ یقین کریں گے وہ اسی طرح ہے جیسے آپ مجھے کہیں گے کہ آپ یار کیمرے کے سامنے یہ کہنا آپ نے یہ کہنا یہ کہنا ہو ساتھا وہ بندہ بھی یہی کہتا ہو مطلب یہ بندہ جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے لگا ہوں یہ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب کے کیمرے کے سامنے بہتا ہے ظاہر ہے ابھی میں دکھاؤں گا ویڈیو یہ کیا کہہ رہا سنیں ذرا جیسے کہ ہمارا ایک دفعہ جنرل مشرف انڈیا گیا تھا دو در کسی مولبی صاحب نے مولبی صاحب طفان کیا تھا کہ آپ دو در دشت کر دی کرتے ہیں ہم دہشت گرد ہوتے تھا آپ کے پاس نہ آج ہوتے ہم ادھے نہ ہوتے تو یہ ایسے ہی ہے میں اس کی بات کی کوئی امید نہیں دیتا تو کیا لگتا ہے کہ اس ٹرم موجودہ صورتحال کے اندر دیکھتے ہوئے کون سے کشمیری زیادہ ہو جائے پاکستانی یا پھر ہندوستانی نہیں میں نے اپنے پاکستان کی سپورٹ کروں گا سر کیوں کریں گے اگر جو سچ نہیں ہے وہ بھی کریں گے جو سچ ہے وہ بتا میں نے ابھی دیکھا کچھ ہی نہیں ہے کشمیر نہیں دیکھا خبریں خبریں میں ب�� دیکھتاوتا میڈیا میں جو چلتا ہے آپ کشمیر میں کی ہو گیا پاکستان کے علاوات بتائیں کیا کشمیر کے کشمیر سے زیادہ چos subtitle نہیں ہمارے بتے رہے ہیں اچھا ہمارے کتنے زیادہ بہتر ہیں بہت زیادہ بہتر ہیں حق سچ پتہişے ہمارے بت 1970 کس چیز کو ظلم ستم کہتے ہیں نہ جلس ستم تو یہ renting ہوتی تھی سر ہوتی تھی جب پاکستان کے اندر ایک صوبہ دو دار انیس کی یا دو دار بیس کی بہت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک صوبہ پاکستان کا اٹھتا ہے فور اگزامپل کے سندھی اٹھتا ہم ملادگی چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ نہیں رہنے چاہتے تو پاکستان کی عوام پاکستان کشمیر آزاد ہو جاتا ہے ہم پورا لیتے ہیں اے تو پڑی لکھی گلے کو ساڑینا نہیں رہنگے کشمیر آزاد ہو جاتا ہے تو ہمیں پاسپورٹ لے کے جانا پڑے گا دیکھنے کے لیے ویسے نہیں ہم جا سکتے کیا لگتا ہے کہ آپ کو کشمیری ہمارے ساتھ خوشی خوشی رہنا چاہتے ہیں میرا نہیں خیارہ رہنا چاہتے ہیں یہاں پر مجودہ سون رتحال کیا چل رہے ہیں ملک کے اگر ان سب کو دیکھتے ہوئے آپ ایک کالکولیشن کریں دماغ کے اندر ایک پڑی لکھی بات کریں تو کیا وہ چاہیں گے کہ وہ جتنا کو ہم یہاں پر آٹے کے لیے ترس رہے آٹا یہاں پر ایک سو ساٹھ روپے کے جی ہندوستان میں صرف پچیس روپے کے جی اگر آپ گھی کی بات کریں گے کوکنگ آئل کی بات کریں گے تو وہاں پر ہر چیز بہت سستی ہے یہاں پر آٹھ سو روپے کے جی وہاں پر اگر آپ بات کریں گے تو سو روپے ہوگا زیادہ زیادہ بھی ہو میری صرف اتنی دیر تکر ہمارے ساتھ ہیں جتنی دیر تکر وہ ازاد نہیں ہوتے یہ میں آپ کے کرفہ ہم بات کہہ رہا ہوں